تین لوگ تھے دو بائیکوں پہ تھے ایک پہ دو بندے سوار تھے ایک نے ویپن میرے بچوں پہ تان دیا ایک نے مجھ پہ تان دیا تو تقریباً لگا تار آدھا پونہ گھنٹھا مجھ پہ تشدد کرتے رہے ہیں تو میں نے ان کا جسم دیکھا ہے تو میرے پیروندل زمین نکل گی کی یہ ہوا کہ انہوں نے جانوروں کی طرح مارا ہے تاروں کے ساتھ مارا ہے اسلام علیکم ناظرین ناظرین لہوری چرچہ ٹی وی سے ادنان خان ناظرین میرے ساتھ آج ایک ایسی جوڑی موجود ہے جو اصلی رن مرید کے نام سے جانے جاتے ہیں کچھ روز پہلے ان کے اوپر تشدد ہوئے آئیں ان سے جانتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کے ساتھ یہ ثانیہ پیش آیا بھائی یہ ہفتے والے دن شامی ساڑھے چھے وجہ کی بات ہے میں اپنے بچوں کو ٹویشن سے لے کے واپس آ رہا تھا تین لوگ تھے دو بائیکوں پہ تھے ایک پہ دو بندے سوار تھے ایک پہ ایک بندہ سوار تھا یہ جو کرونا کے ٹائم ہم ماسک استعمال کرتے تھے ترجیکل ماسک ترجیکل ماسک وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے تو جب یہ مجھ سے پیچھے ہی دو گلیاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے دو گلیاں پیچھے ایک جگہ ہے اس کا نام مشہور ہے کہ یہ مرشد صاحب کا مدرسہ لڑکیوں والا اس کے پاس آکے انہوں نے مجھے بائیک رکا اور آگے لگا کے انہوں نے فوراں میری بائیک کو دھکا دیا ہے جو یاسر نامی لڑکا تھا ٹھیک ہے اس نے دھکا دیا اور تینوں کے پاس ویپنز تھے ایک نے ویپن میرے بچوں پہ تان دیا ایک نے مجھ پہ تان دیا اور وہ جو یاسر نامی لڑکا ہے جس کو میں نے بعد میں پہچانا وہ مجھ پہ لگا تار تشدد کرنا شروع ہو گیا ایک ان کے پاس تینوں کے پاس ویپنز تو تھے ہی ایک ان کے پاس یہ جو مرش بائیک کا چین ہوتا ہے جو جو چلتی ہے جو قراری کے اندر چلتی ہے کیچ ہے نہیں دوسرا چلتی ہے ہاں جی وہ موٹے والا جو وہ تھا پھر ان کے پاس الیکٹرک وائر تھی ان کو ڈبل ٹریپل کیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ تقریباً لگاتار آدھا پونہ گھنٹہ مجھ پہ تشدد کرتے رہے ہیں اور میرے بچوں کے روتے رہے ہیں بل بلاتے رہے ہیں لیکن وہ بدبخت لوگوں نے کسی کی نہیں سنی لیکن مجھے یہ بتائیں امیر پر ایک کہ جب وہ آپ کو فالو کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں یہ مطلب آپ کو پیچھے آ رہے ہیں آپ نے نوٹس نہیں کی ان کو میں یہ آپ کو کلیر کرتا ہوں اصل میں میں جو جلی گھر سے کو بہت زیادہ باہر نہیں نکلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جس علاقے میں میں رہتا ہوں یہ کوئی بہت پوش علاقہ نہیں ہے یہاں پہ اکثر فیملیز ایک میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں اب انشاءاللہ میں بہت جنیا گھر بنا رہا ہوں وہ ایک پوش علاقے میں سٹیڈ لائف کوپریٹیو سوسائٹی ہے وہاں میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد بہا موو کر جاؤں گا تو یہاں اس گھر سے میں بہت کم باہر نکلتا ہوں وہ جو لڑکے رکھے ہیں وہی بہت کام بغیرہ کر لیتے ہیں اور جب میں کسی شوز بغیرہ پہ جاتا ہوں تو پھر دیفینیٹلی سیکیورٹی بھی میرے ساتھ ہوتی ہے اب میرے ویہ مگمان میں ہی نہیں تھا کیونکہ ہم خان صاحب لوگ ہیں بچپن سے ہم نے وہ شغل میں رہے ہیں اور محبت ہیں ہم تو لوگوں کا گھوڑا پکڑ کے کام کروانے والے ہیں تو لڑائی ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے تو وہ مگمان میں بھی نہیں ہوتا اب میرے مائن میں یہ ہی تھا کہ کوئی فین ہوں گے بچے ہیں برگر ٹائپ کے تو یہ جب میں کہیں رکیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیڑ سے گزر جائیں تو کوئی سیلفی بغیرہ انہوں نے بنانی ہوگی میرے مائن میں یہ ارگز نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ تشدد کریں گے اور مجھ پہ گنے تان لیں گے یہ تو یہ اس بندے کو ہوتا ہے جس کی کوئی آر ایڈی کی کوئی دشمنی چل رہی ہو ٹھیک ہے نا تو میری تو کسی کے ساتھ یہ نہیں کہ ریلٹیو میں میری تو الحمدللہ جتنی کل کائنات ہے میں نے نہ کبھی کسی کا ٹکا کھایا ہے نہ کبھی کسی کو گالی دیئی ہے نہ کسی سے کبھی گالی لیئی ہے نہ کبھی کسی کا حق کھایا ہے definitely آپ کا چینل ہے لوگ مجھے سن رہے ہیں اگر میں نے کسی کے دس رپے بھی دینے ہیں تو میں دیندار ہوں جی تو جب ایک بندہ اتنا کلیر ہے تو پھر وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ مجھ پہ تشدد ہو جائے گا ایف ای ایر وغیرہ کروئی ہے آپ نے جی وہ میں آپ کو دے دوں گا وہ اپلیکیشن کی جو چٹ ہوتی ہے وہ ہم نے انشاءاللہ ریٹ دائر کی ہے وہ ہمارے چوکین چارج ہیں علی عادل صاحب ٹھیک ہے وہ انہوں نے یقین دیانی کرائی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا اور ایس ایچ چوہ یا کہ وجیل حسن صاحب ٹھیک ہے تو ان لوگ ابھی تک تو وہ بہت اچھا کوپریٹ کر رہے ہیں تو مجھے امید بھی آئی اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا انشاءاللہ جی بھابی آپ کیا کہنا چاہیں گی بھائی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا اور میرے مصوم بچوں کے سامنے انہوں نے یہ زیادتی کیا یہ ظلم کیا میرے مصوم بچوں کے سامنے وہ بہت زیادہ خوف زیادہ رہے ہیں تقریباً تین چار دن تو وہ باہر ہی نہیں گھر سے نکلے وہ ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں وہ درندے پھیر سے نہ آ جائے اور میرے مصوم بچوں کے سامنے انہوں نے مارا جو کہ بچوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا خوف پیدا ہو گیا وہ سکول بھی نہیں تھے جا رہے وہ کہا رہے ہم نے نہیں جانا یہ ناوکہ وہ درندے واپس آ جائے ہیں دو دن تو سکول گئے بھی نہیں اور کچھ کھایا بھی آئی میری باپ محافظ ہوتا ہے اپنی اولاد کا اور ایک مطلب اولاد کے سامنے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں ان کے باپ کو اوپر تشدد ہو مارا جائے مطلب مار پیٹ ہو تو اولاد کے اوپر کیا بیٹھتی ہے بے بسی ہوتی ہیں بچوں کو کچھ کار بھی نہیں سکتے سات سال کا بیٹی میری چھوٹی چار سال کی ہے تو وہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ سارا انہوں نے جانوروں کی طرح مارا ہے تاروں کے ساتھ مارا ہے تو بچوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی جب ان کو لوگ گھر لے کے آئے ہیں تو میں نے ان کا جسم دیکھا ہے تو میرے پیرانت والے زمین نکل گی کہ یہ ہوا کیا کیونکہ لڑائی جگڑا تو ہمارا کسی کے ساتھ آیا نہیں نہ آئیں ہم لڑتے ہیں کسی کے ساتھ تو اللہ جانے اب ان کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا سوچ کی انہوں نے یہ اتنی جو انا گھٹیا حرکت کی ہے دریندو والا سلوک کی ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جانا ان کو سزا ضرور دے گا انشاءاللہ اور میری مریم صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ جو ہمارا معاملہ ہے اس پر نوٹس لیں اور ان دریندو کو جلد سے جلد سزا دیں کیونکہ ایسے لوگ جو پھرتے رہیں گے نا باہر تو خطرہ ہی رہتا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پتہ نہیں انہوں نے اور کتنے لوگ کے ساتھ ایسا کیا ہوگا دریندو والا سلوک اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جلد سے جلد پکڑے جائیں اور جانا ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائیں اللہ نہ کرے آج کو انہوں نے سریعام ایسے کی ہے میرے بچوں کے سامنے کل کو تو وہ گولی بھی مار سکتے ہیں تو کون ذمہ دار ہوگا تو ایسے دریندو کو میں کہتا ہوں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ بلکل ٹھیک ہے آمیر میں مجھے ایک اور چیز بتائیں آپ کو کسی پر شک وغیرہ ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ آپ کی کوئی کبھی کوئی ایسی رنجش ہوگی ہو کوئی ایسی بحث تقرار ہوگی ہو میں نے آپ کو پہلے کلیر کر دیا کہ یہ دیکھیں میں جٹ سیال فیملی سے بلاؤنگ کرتا ہوں لیکن میں نے تو کبھی خود میں وہ جراسیم پائے ہی نہیں جو جٹوں میں ہوتے ہیں کیونکہ میں ساڑھے چھ سات سال کا تھا جب سے میں سنگنگ سیکھ رہا ہوں اور شو بیز کی فیلڈ میں ہوں تو سارا خان صاحبوں میں بیٹھنا اٹھنا ان کی خدمت کی ساری عمر استاد لوگوں کی تو میں نے تو کبھی خود کو جٹ سیال بھی کنسیڈر نہیں کیا میں میشہ کیونکہ ہم استاد لوگوں میں رہے ہیں ان کے پاؤں گدبانہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو گوڑا پکڑ کے کام کرواتے ہیں ہر بندے کا احترام کرتے ہیں اس کی وجہ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ حاسدین ہے اور میں نے جیسے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ میں نے چند دن پہلے اپنے چینل پہ ایک ویلوگ اپلوڈ کیا تھا آمیر ربینہ سے حال پہ کہ میں بیوی دی خدمت کر کے دو کروڑ دی گڑی لے لیے چنگی سویٹی چتین کروڑ دا کاربنا آ رہیا تے شریکو تسی آج بھی او اکھوکے تو سگڑب دا ہر لائے کے پین دے ہو ویکھو رانمرید نورابنے رانگل آئے پھوپی دے ہو مونڈے ہو ماسی دے ہو مونڈے ہو چاچے دے مونڈے ہو اور یہ جسٹ فن کیا تک ہے ریل میں میرا نا کوئی چاچا ہے نا کوئی تایا ہے ہی نہیں مطلب ہم نے کوئی نومینیٹ نہیں کیا کسی کا نام نہیں لیا ہے کہ فلان جیسے آپ کا نام ہے ادنام میری پھوپی دا مونڈے ہے ادنام میری ماسی دے مونڈے ہے تیرے لیے پہ گھو ایسی بات نہیں میرا چاچا تایا پھوپی کوئی بھی نہیں ہے میرے والے صاحب اکیلے کے لے ٹھیک ہے اور دوسرا مجھے دکھ اس بات کا ہے اس پہ اسی بھی آتی ہے کہ آج ان کو وہ یسر تنویر اس لڑکے کا نام ہے جس نے یہ سارا پلان کیا اور جو ان کا سرگنا تھا اس ٹین کا تو مجھے اس پہ حرانی اس بات کیا ہے کہ آج ان کو یہ یاد آ گیا ہے کہ آمر سیال رنجا یہ جو آمر سیال رنجا یہ نام بھی تب ہی بنتے ہیں جب انسان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے جب میں بھوکا ننگا تھا ایک دور میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں نے بسوں میں دو روپے کا گلاس پانی کا بیچا ہوا ہے میں نے ان چلتی بسوں میں پانچ پانچ دس روپے دو دو روپے والی نمکو بیچی ہوئی ہے میں نے ان بسوں میں وہ بالٹی ہوتی تھی اس کے اوپر چنگیر رکھ کے آدھی دال آدھا پوڑا پانچ کار روپے کا دو روپے کا وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے تو تب ان کو یاد نہیں تھا کہ تب مجھے لوگ آمری بھی نہیں سیدھے موں سے بلاتے تھے پکھا ننگایا گیا تو تب ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارا رشتے دار ہے اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی تو سڑھا بھی رشتے دار ہیں جہاں گئی شو وہاں بیس بیس ٹکٹیں وہ کہتا ہے جی ریزرب کرا دے وہ اسی تیری مسیدے بھترہ مجھے تو بھی یاد ہی نہیں آتا کہ میری پھپی یا چاچا یا تایا میں تو کبھی کلیم بھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ میری ایک ہی بیوی ہے کوئی گرل فریڈ دوسری بیوی میری ہے کوئی نہیں اور دو میرے بچے ہیں یہی میری کل کائنات ہے یہی میری فیملی ہے کوئی چاچا ماما تایا پھپی جبی دبی کوئی میرا رشتے دار نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے بلبوتے پر سب کچھ بنایا ہے اپنی سٹرگل سے بنایا ہے اپنی محنت سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی احسان کا شکر گزار مولا علی کے گھرانے کا کرم ہے کہ انہوں نے عطا کیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو حکمرانہ والا سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی میری بی بی مریم جو وزیر اللہ پنجاب ہے ان سے گزارش ہے کہ بینظیر بھٹو کے بعد یہ پہلی وزیر اللہ پنجاب کی جو خاتون ہیں تو اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو شریف برادران ہیں ان کو فرنکار کمیونٹی سے بڑی محبت ہے تو جو انہوں نے ظلم ستم کی ہے اس پہ نوٹس لیں کل کو میں مر جاؤں مجھے گولیاں مار دی جائیں اور پھر کوئی وہ وہاں سے کوئی ایک دلہ سامنشٹر جس کو کوئی کام نہ ہو وہ میری قبر پہ آئے چھ سات سو کی پھولوں کی چادر بنائے اور وہ میری قبر پہ چڑھائے ادھر سے فوٹیج بان ریو منسٹر صاحب نے عامر شیال کی قبر پہ پھول چڑھا دیئے بچوں کو دو لاکھ کامدادی چیک دے دیا مجھے آپ کے بیس روپے بھی نہیں چاہیے مجھے صرف انصاف دے دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور فنکاروں کی دعائیں لیں اور فرکار کمیونٹی تو وہ ہم لوگ ہیں جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو پیس فل پاکستان کا میسیج دیتے ہیں کہ ہمارا ملک پور امن ہے تو یہاں تو ہمیں خود تحفظ نہیں مل رہا ہے یہ میری پپو کا دڑکا ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ میری پپو ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ میری پپو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے میں تو آنئر کہہ رہا ہوں ایک بندہ جب آنئر کہہ رہا ہے کہ میرا رشتے دار ہی کوئی نہیں میری بیوی اور میرے دو بچوں کے سوا تو پھر اب رشتے داریاں یہ کیوں نکار رہے ہیں اب جب اللہ نے بڑا پے میں آ کے مجھے دو وقت کی اچھی روٹی اطاع کر دی ہے تو اب ان سے رشتے داریاں ان کو یاد آ گئی ہیں اور جب میں وہ سٹرگل کا دور تھا فٹ پاتوں پہ سوتا تھا تب ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی آمر بھی ہے سیار رانجہ تو اب آ کے لگا یہی بات ہے جی ناظرین آپ نے تمام گفتوں کو سنی اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کنجے گا اللہ حافظ